ویلکم کرتے ہیں ایم ڈیوی ڈیچنگ اکیڈمی میں اور آج ہم حاضر ہیں لیکچر ٹو کے ساتھ مینجمنٹ سیریز کا آج کا ہمارا ٹوپک ہے مینجر اینڈ مینجریل کالٹیز تو بداؤٹ ویسنگ ٹائم کنٹینیو کرتے ہیں آج جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کچھ چند ہائلائٹس ہمارے سامنے ہیں ہم پہلے ڈسکس کریں گے کہ مینجر کون ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ مینجر کیا ہے کیوں ہے اور اس کے کیا رسپانسیبلٹیز ہیں آثورٹیز ہیں اور کیا کیا اس کی ٹیبل کے انڈر آتا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ جنرل کالٹیز کیا ہونی چاہیے مینجر کی جنرل کالٹیز جو اس میں ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے ورک ایفیشنٹی اور ایفیکٹیوی پروفارم کر سکے ہم ان قولٹیز پر بھی فوکس کریں گے اور اس کے بعد ان قولٹیز کو ہم انڈر دہ ہیڈنگ آف ہینری فیل اور رابر فلمر کے ہیڈنگ کے اندر ڈسکس کریں گے کہ کیسے ان دو رینورڈ آتھر نے ان قولٹیز کو ڈیفائن کیا ہے اور ڈسکس کیا ہے اپنی رائٹنگز میں تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ مینجر کون ہے مینجر ایک پرسن ہے جو پلانز بناتا ہے اوبجیکٹیوز کو ڈیٹرمین کرتا ہے اور سٹینڈرز کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹینڈرز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈسیجنز لیتا ہے تو مینجر ایک پرسن ہو ٹیکس ڈسیجنز اور ڈسیجنز کیوں لیے جاتے ہیں اوبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے so that means he is responsible for the work of other that means کہ مینجر وہ پرسن ہے جو کہ دوسروں کے کام کا responsible ہے اور اس کی responsibility میں آتا ہے کہ جو اس کے sub ordinates ہیں یعنی کہ جو اس کے under کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان سے کام نکلوائے so he is that person آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مینجر کی activities کو ہم کیسے further understand کر سکتے ہیں کیا کیا qualities اس میں ہونی چاہیے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ مینجر وہ person ہے مینجر is that one who guides who persuades اور he motivates so مینجر motivate کرتا ہے guide کرتا ہے اور communicate کرتے ہوئے lead کرتا ہے سامنے سے اپنے sub ordinaires کو اس کے اندر جو بھی team آتی ہے اس کے جن کے کام کا وہ responsible ہے ان کو وہ lead کرتے ہوئے سامنے سے چلتا ہے he is a problem solver اس کو problem solve کرنا آنا چاہیے solution نکالنا آنا چاہیے آگے ہم دیکھیں گے کس طریقے سے اس کی کون سے skill ہیں اسی جو problem solve کرنے میں اس کو helpful ثابت ہو سکتی ہیں آگے چلتے ہیں he commands authority over his sub ordinaires اس کے پاس authority ہوتی ہے sub ordinaires کو لے کر he creates an environment conductive to the efficient working of the workers وہ ایک ایسا environment create کرتا ہے جہاں پر اس کے sub ordinaires یعنی جو اس کے اندر کام کرتے ہیں لوگ وہ ایک اچھے environment میں رہتے ہوئے بہت efficiently کام کر سکیں کیونکہ لوسروں سے کام نکلوانا ہی manager کا اپنا کام ہے in short manager کی جو بھی activities ہوتی ہیں جتنی بھی ساری activities جو perform کرتا ہے وہ صرف ایک ہی واحد goal کو achieve کرنے کے لیے directed ہوتی ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے کہ organizational goals کو achieve کیا جا سکے جو بھی company ہے جو بھی business ہے اس کے جو بھی goals ہیں ان کو accomplish کرنے کے لیے manager جو بھی activities perform کرتا ہے وہ اس کے responsibilities ہوتی ہیں اس کی work responsibilities میں آتا ہے اور اس کی کچھ highlights ہم نے یہاں پر دیکھیں آگے بڑھتے ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی general qualities کیا ہونی چاہیے جو manager میں ہم دیکھ سکتے ہیں یا manager کو لازمی کہہ سکتے ہیں first آتا ہے ہمارے پاس knowledge of business سب سے important تو اس میں knowledge of business ہونے چاہیے جس بھی business سے وہ associated ہے اس کو اس کی بہترین knowledge ہونے چاہیے اس کے بعد intelligence intelligence بھی matter کرتی ہے بہت effective ہونے چاہیے اس کی intelligence اس طریقے سے کہ وہ بہت smartly اپنے کام کو انجام دے decisions لے اور objectives اور standards کو define کرے drive ہونی چاہیے integrity ہونی چاہیے اس میں enthusiasm ہونے چاہیے کہ بھائی ہر وقت وہ manager motivate رہے اگر وہ self motivated ہوگا تو اپنی team کو بھی وہ بہت اچھے سے motivate کر سکتا ہے تو drive اور integrity یہ آپ کی بہت important ہے ایک اچھا work environment create کرنے میں اس کے بعد healthy ہونا چاہیے health ہمیشہ ہے اس کی fit mentally بھی اور physically بھی وہ fit ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک example کے طور پر تمام لوگوں کے سامنے آئے organization چیزوں کو manage کرنا آنا چاہیے organize کرنا آنا چاہیے time dividing جو ہوتی ہے کہ بھائی کس time کس وقت پر کون سا کام کرنا ہے کس time کو کس کام کو کتنا time دینا ہے یہ ساری چیزیں organization میں آتی ہیں اور manager اس میں بہت effective ہوتا ہے self confidence again self confidence جو ہے وہ بہت اس کا extreme پر ہونا چاہیے ہمیشہ motivated ہونے چاہیے again اور کوئی بھی بات کرے کوئی بھی decision لے کوئی بھی objectives read کرے تو اس پر confidently وہ بات کر سکے کہ yes why we have opted for this communication skills کی بھی ہم بات کریں تو اس میں communication skills بہت اچھی ہونے چاہیے manager میں اگر پچھلی تمام qualities ہیں اور اس میں communication skills نہیں ہیں اور وہ وہ اپنی بات اپنے objectives اپنے standards کو یا company اور organization کے standards کو اپنے سب ordinaires میں convey نہیں کر پا رہا اچھی communication skills نہیں ہیں یا اپنے ideas کو وہ share نہیں کر پا رہا تو یہاں پر وہ بہت بڑا lack آ جائے گا اور یہ ایک drawback ہو سکتا ہے تو communication skills بہت important ہے manager کے لیے appearance اور manner بہت important ہے کیونکہ وہ بعض اقاط وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے company کو organization کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی team کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے appearance اور manners اور ایڈکیٹس کے اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی یہ بہت ہنڈر پرسنٹ ہونے چاہیے اس کے بے علاوہ sense of humor بھی sense of humor بہت important ہے اگر ایک work environment کو create کرنے میں تو اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ without sense of humor without having good behavior with others ہم expect نہیں ہی کر سکتے manager سے کہ وہ ایک اچھا environment create کرے لوگوں کو motivate کرے اور smartly کوئی decision لے سکے تو یہ ساری qualities کہیں نہ کہیں بہت important ہوتی ہیں کسی بھی manager کے لیے جن کو ہم general qualities کی heading میں discuss کر سکتے ہیں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ henry fail نے specifically اپنی writing میں اور اپنی book میں کس طریقے سے ان 6 qualities کو define کیا ہے اور اگر آپ کا manager physically اور mentally fit نہیں ہے تو یہاں پہ بہت بڑا lack آ رہا ہے technical skills ہونی چاہیے اس میں technical qualities ہونی چاہیے یعنی کسی بھی کام کو کسی بھی problem کو technically اور smartly وہ solve کرنے کے قابل ہو education اس کی اچھی ہونی چاہیے یعنی education obviously related to the business اگر وہ کسی بھی business related ہے تو اس کو اپنی field کا یا اپنی work responsibilities کے بارے میں proper market knowledge ہونی چاہیے اس کا moral ہمیشہ high ہونا چاہیے کبھی کوئی بھی manager اگر آپ کو under confident دکھ رہا ہے یا اس میں confidence نہیں ہے یا motivated نہیں ہے تو پھر وہ بہت lack کر جائے گا اور اگر آپ کا manager ہی اس کے morals down ہو رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ team بھی اچھے perform نہیں کرے گی business qualities ہونی چاہیے ایک business mindset کے ساتھ آنا چاہیے ایک اچھا manager ہمیشہ ایک experienced manager بھی ہوتا ہے جب تک وہ different organizations میں different جگہوں پہ different work places سے وہ experience گیدر نہیں کر آئے گا تو ہم اس کو ایک اچھا manager consider نہیں کر سکتے لیکن یہ کچھ اس کے جیسی بھی ہوتی ہیں جو by birth given ہوتی ہیں تو he may be a good experience if he has not good experience but with experience وہ اپنی qualities کو اپنے کام کو further enhance کرتا چلا جائے گا اس کے بعد ہنری فیل کے بعد جو ہمارے پاس qualities آتی ہیں وہ رابرٹ فلمرن define کی ہیں رابر فلمر صرف کہتے ہیں کہ پانچ qualities ایسی ہیں جو manager میں لازمی ہونی چاہیے نمبر ون is logician logic کے ساتھ ہمیشہ بات کرے گا اور اس کی بات میں ہمیشہ logic ہوگی logic یعنی کہ وہاں پہ critically analyze کرتا ہوئے وہ چیزوں کو سامنے رکھے گا اور پھر اس کے اگر problem ہے تو اس کے solution کو find out کرے گا with proper logics and reasoning mathematician ہوگا ہمیشہ calculated بات کرے گا کبھی بھی estimated اور اندازوں پہ وہ نہیں چلے گا تو ایک mathematician جو ہے وہ ہمیشہ calculated بات کرتا ہے اس کے facts and figures ہمیشہ right ہوتے ہیں اور ہمیشہ وہ facts and figures کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اس کے بنا وہ بات نہیں کر سکتا historian ہوتا مینجر ایک اچھا مینجر اسی وقت بن سکتا ہے جب تک وہ company اور organization کی history سے واقف رہے گا اگر کوئی manager اس company کی اس organization کی history سے واقف نہیں ہے اور اس کو نہیں معلوم کہ یہ market کس طریقے سے run کرتی رہی ہے پاس میں اور اس میں کیا ups and downs آئے ہیں تو کبھی بھی وہ اپنی جو اس کے work ہے جو بھی اس کے plans ہیں اس کو بہتر طریقے سے execute نہیں کر پائے گا psychologist ہوتا ہے یعنی کہ اگر اس کے کوئی team given ہے ان کو mentally persuade کر سکے ان کی ان کے mind کو read کر سکے کی کیا اس وقت ہماری team میں problem آ رہی ہے جو لوگ اس کے convey نہیں کر پا رہے تو یہاں پر اس کو دماغ دماغ میں گھس کر ان سے problem کو سامنے نکلوانا پڑے گا یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک اچھا manager میں ہوتی ہیں تو logician بھی ہوگا mathematician بھی ہوگا historian بھی ہوگا اور psychologist کی طرح بھی ایسا کہنا تھا روبرٹ فرمر کا بہت سادھا الفاظ میں ہم نے اس کو define کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہوئے فردر management کے ٹاپک کو ڈسکس کرتے رہیں گے تو یہ بہت ہی سمپل ورڈ میں ہم نے اس کو define کرنے کی کوشش کی اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو بہت کچھ لکھ سکتے ہیں بہت کچھ آپ ہماری یہی رہیں گے کہ کیسے روبرٹ فلمر نے اس چیز کو define کیا انشاءاللہ نیچ کلاسز میں مزید بڑھتے ہوئے آگے ہم چیزوں کو discuss کریں گے لیکچر 3 کے ساتھ حاضر ہوں جب تک کیلئے take care